سوال تو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے بکرز ہم نے بہت زیادہ آلریڈی انویسٹ کیا ہے دو کہ ٹھیک ہے ہمارے سٹیڈیمز بہتر ہو رہے ہیں اپگریڈیشنز ہو رہی ہیں جو کہ سالہ سال سے ضرورت تھی اور ایونچولی چیمپینز ٹروفی بہانہ بنا ان اپگریڈیشنز کا ابھی تک وہ کام کہاں تک پہنچا ہے کتنی اپگریڈیشن ہو چکی ہے سب سے پہلے لہور سے ہی اپڈیٹ لیتے ہیں گدافی سٹیڈیم کے کیا حالات ہیں اس وقت کتنا اپڈیٹ ہو چکا ہے اپگریڈیشن ہو چکی ہے گدافی سٹیڈیم کی قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہے قادر کیا بتائیں گے آپ کیا اپڈیٹ ہے اس وقت گدافی سٹیڈیم کچھ شکل سامنے آئی ہے اس کے دیکھیں گدافی سٹیڈیم کی کچھ نہیں بہت زیادہ شکل سامنے آئی ہے قادر صاحب یہ تو کراچی کے لہور کے ساتھ ساتھ کراچی بھی آیا کراچی کے ساتھ پنڈی بھی نظر آیا یہ سارے شہر آپ نے ہی کٹھے کر لیا بلکل یہ تو بڑی خبر بن گئی ہے بلکل سو سارے شہر ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی اپگریڈیشن کہاں کہاں ہو رہی ہے ایک تو ہو گیا لہور گدافی سٹیڈیم جیسے قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہم بات کریں تو خزرازم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پنڈی سے ہم بات کرتے ہیں زاہر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جو اپگریڈیشن کی اپ ڈیٹ ہے لہور سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے قریب ہمارے اس وقت یہی موجود ہیں اور اس کے بعد پھر فردر آن پتہ کرتے ہیں کہ اور کہاں کہاں اپگریڈیشن کا کام کہاں تک پہنچا دیکھیں چار مہینے پہلے صویرہ یہاں پر کدافی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر بلکل خدائی ہو چکی تھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا اور لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی تیزی سے کام جاری ہوگا اور کام مکمل بھی ہوگا دن رات یہاں پر جو ہے وہ 24-7 مزدور کام کرتے ہیں اور ابھی اس ٹائم بات کی جائے کدافی سٹیڈیم کی تو میں اس ٹائم باؤنڈری پہ کھڑا ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو باؤنڈری سٹینڈز تھے انکلوئیرز تھے ان میں اور باؤنڈری میں تقریباً اتنا فاصلہ تھا کہ درمیان میں چار پلازے تعمیر ہو سکتے تھے لیکن اب ان کو شائع کی نے کرکٹ کو بہت قریب سے کدافی سٹیڈیم میں کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور شکلیں بھی نظر آئیں گی پلیئرز کی یہاں پر جو انکلوئیرز میں شکلیں لوگ بیٹھتے تھے وہ یہی صرف اور صرف گلا کرتے تھے کہ ہمیں پلیئرز نظر ہی نہیں آتے ٹی وی میں بہتر ہے دیکھنا لیکن اب ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ اس میں تمام تر جو انکلوئیرز ہیں ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے نئے بنائے جا رہے ہیں اور بلکل ان کو ڈیمالش کر کے بنایا گیا میرے پیچھے جو ہے وہ ایک مین بیلڈنگ ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتر بھی ہوا کرتے تھے کسی دور میں ان کو ڈیمالش کر کے تعمیر کیا گیا اس سے پیچھے جو ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نیا ڈیزائن بنایا ہے اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ملازمین کام کریں گے آگے والی بیلڈنگ جو نئی بنی ہے جو بلکل باؤنڈری روپ کے پاس ہوگی اس میں ہسپیٹیلٹی باکسز بنیں گے آپ دیکھیں کہ جو سائٹ سکرین تھی جو سکور بورڈ تھا وہ بھی چینج ہوگا اس کے بعد جو کذافی سٹیڈیم کے فلڈ لائٹس تھیں ان کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور ایل ایڈی نصب کی جا رہی ہے جو کہ باہر کے ممالک نے انسٹال کی بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ مختلف گراؤنڈز میں جو شائکین ہوتے ہیں ان کے درمیان جب کوئی جنگلہ وغیرہ نہیں لگا ہوتا یہاں پر کذافی سٹیڈیم میں جنگلے وغیرہ لگے ہوئے تھے اب وہ جنگلے وغیرہ لگانے کا سسٹم ختم ہو گیا کذافی سٹیڈیم میں اب جو ہے وہ لوگ میائی دیکھیں گے لیکن گراؤنڈ میں نہیں داخل ہو سکیں گے اب شائکین کرکٹ جو ہیں ان کے لیے ایک چیز ہے کہ جب آپ لوگ گراؤنڈ میں جانے لگیں گے تو بڑے دھیان سے جانا ہے کیونکہ درمیان میں دس فٹ کی خندق کی خودائی کی گئی ہے اور درمیان میں جو خندق ہے جو ایک جو ٹینل بنائی گئی ہے اور پورے چاروں اطراف گراؤنڈ کے اردگیری جو ہے وہ ٹینل بنائی گئی ہے درمیان میں ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں ملک صاحب کیا حالات ہیں راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے جہاں پر شیڈول ہے میچ چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس کے پنڈی پہلے بھی نمبر ون تھا اب بھی نمبر ون اس لحاظ ہے تیاریوں کے حوالے سے دیکھا جائیں تو نائنٹی پرسن سے زیادہ کام جو ہے پنڈی سٹیڈیم میں وہ مکمل ہو چکا ہے ہو چکا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں کے نیا پویلین جو ہے میری اکب کے اندر وہ بلکل تیار ہے اس میں کوئی نئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیا بنا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں میں میڈیا انڈی کی طرف کھڑا ہوں میڈیا سٹر نیا بنا ہے دو سٹینڈ تھے عظر محمود اور جعوید اختر ان دونوں کو یہاں کے اوپر جو باکس بنے گئے تھے ان کو ہٹا کے آ کے ایک اس کے اوپر نیا سٹینڈ بنانا ہے باقی صرف کرسیاں جو ہیں وہ سٹینڈ کے اوپر لگانی ہے نئی ایلی ڈی لائٹ جو ہیں صرف وہ تبدیل ہونے والی رہ گیا اور وہ دنوں کا کام ہے مہینوں کا کام نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ویکٹس جیسے ہی آج یہاں پہ میچ ختم ہوا ہے تھوڑی در پہلے کیوریٹر پہنچے ہیں اور انہوں نے ویکٹس سولہ جو ویکٹس ہیں وہ انہوں نے ان کا معاینہ کیا اور وہاں پر انہوں نے ڈرائر چلا کے اس کی بھی حفاظت کی دیکھا جائے تو پنڈی کرکل سٹیڈیم اس وقت بلکل تیار ہے اس وقت بھی آج چاروزہ میچ جو ہے وہ ختم ہوا ہے اس سے پہلے چاروزہ میچ سہرہ آپ کیاں پنڈی سٹیڈیم بلکل تیار اور پنڈی سٹیڈیم اس ریڈی ٹو ہوسٹ چیمپیونز ٹروفی میچز اور کراچی کی طرف موو آن کرتے ہیں تو نیشنل بینک سٹیڈیم خضر آزم ہمیں ساتھ موجود ہیں خضر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے جی بالکل نیشنل سٹیڈیم کراچی جو ہے اس کی تعمیرات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیفور چیمپیونز ٹروفی آفٹر چیمپیونز ٹروفی چیمپیونز ٹروفی سے پہلے پہلے جو کچھ ہونا ہے ویسے تو اکتی دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے مگر پندرہ دسمبر دے کر گئے ہیں چیئرمن پی سی بی یہاں کی انتظامیہ کو تو جو گراؤنڈ پلس ٹو کی جو بیلڈنگ ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں اور اس کے علاوہ جو کہ ایک بہت بڑا ایک ہرڈل ہوتا تھا چاہیکین اور کرکٹ کے درمیان ایک سکرین ہوا کرتی تھی جو کہ ہٹا دی گئی ہے اس وقت اس کے علاوہ جو سکور بورٹ ہے اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اسکرین کو اونچا کر کے یعنی جو سٹیڈیم کی چھاتے ہیں اس سے اونچا کر کے نصف کیا جائے گا اور جو جنگلوں کی شکایت تھی تو یہی پلان کا حصہ ہے کہ تمام تر جو جنگلیں ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی کے ان کو بھی یہاں سے اٹا دیا جائے گا تمام ہسپٹیلیٹی باکسز کو نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے جو اسٹیڈیم کی جو آوٹر لپتی اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور جو اوول گراؤنڈ ہے جو کہ پریکٹس ایریا تقریباً تیس سے بتیس پچز ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وہاں پر بھی فلڈ لائٹس کا انتظام کیا جا رہا ہے یعنی جو پریکٹس ایریا ہوگا بعد میں وہاں پر بھی پریکٹس لائٹس پریکٹس کے لیے فلڈ لائٹس لگائی جائیں گی اس وقت نیشنل سٹیڈیم کراچی جو کہ نیشنل بینکٹیڈیم ہو گیا ہے مگر ہم اس کو کیونکہ ایک تاریخی نام اسی سے پکارتے ہیں تو یہاں پر کام مکمل ہے یہاں پر کام مکمل ہے پی جے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور، راولپنڈی، نیشنل سٹیڈیم کراچی انہی تینوں مقامات پر پاکستان کریکٹ بورڈ نے چیمپنز ٹروفی کے لیے یہاں پر میچز رکھے ہیں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں تینوں شہروں سے مختلف شہروں سے جو ہمارے ریپورٹرز نے اپڈیٹ کیا ہے تو تیاریاں تو بلکل بڑے زور و شور سے جاری ہیں بلکل اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز جو دیکھنی ہے کہ اب آپ کے پاس ایک نیا انفرسٹرکچر آ رہا ہے اس نیا انفرسٹرکچر کو ایڈمنیسٹر کرنے کے لیے ان کو پی سی بی کو یا کیسی ہے یا آپ کے جو بورڈز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایڈمنیسٹریٹرز جو ہیں ابھی سے تیار کریں ٹھیک ہے رمیبر لاسمنٹ ڈاٹ کام پہ نہیں ہوگا کیونکہ رش بہت ہوگا ہسپیٹالیٹی کے آپ کے جو کوپرٹ کے لوگ آئیں گے ان کی فسیلیٹیشن یہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جگہ کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ہائرنگ لاسمنٹ پہ کہی تو آپ کی کیوس ہو جائے گی یہ وہ وقت ہے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا پیسے کا تو جب آپ ہسپیٹالیٹی یا آپ کے جو سپانسرز آئیں گے دے وڈ ایکسپیکٹ بیس پاسبول یو نو ریٹرنز تو اس لحاظ سے ہمیں ابھی ایڈمیسٹریٹیف کالٹیز کو مدھے نظر رکھنا ہے اور لوگ وہ لے کے آنے ان کی ڈریس رہرسلز کرائیں ان کے آپ کام کروائیں تھا کہ جب آپ آرہیں جب ٹیمیں آ جائیں گی لوگ آ جائیں گے آپ کا ایک سمود رننگ ہوگا پارکنگ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک مگر پیجی محیس صاحب میں نے جو پیسی میں اقبال صاحب کی طرف موو آن کرتی ہوں پیسوں کی بات یہ کی تھی کہ ہم نے اتنا انویسٹ کر لیا اس چیمپینز ٹروفی میں کیا اگر ہمیں ہائیبرٹ سے بھی ہم ہٹ گئے اور ہم سے یہ پورا سیٹ اپ لے لیا گیا اور ہم اس کا حصہ بھی نہیں اقبال صاحب can we afford that دیکھیں آپ تو بات afford کرنے والی ہے ہی وجہ یہ ہے کہ بات جو ہے وہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے انگار کیا ہے آئی سی سی کو کہ ہم کسی اور دوسرے موڈل پر نہیں جائیں گے جو award ہوا ہے چیمپینز ٹروفی وہ ہمارے ملک میں ہی ہوگا تو جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے تو اب اس کو اس کے اوپر آپ پیسے کیسے back out کریں آپ back out کرتے ہیں اگر فائنس کو دیکھ کر تو پھر تو یہ کوئی سٹینس ہو گئے نہیں ہمیشہ ہر مرتبہ لوگ آپ کو اسی طرح exploit کرتے رہیں گے تو ایک بار کی اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ پوری جیسے پرویز بین نے کہا کہ پوری چیمپینز ٹروفی تمام ممالک کو نقصان ہوگا وہ یقصہ ہوگا پاکستان کے لیے ضرور تھوڑا سا زیادہ ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے بلکل پرنسپل سے بڑھ کے کوئی نقصان جو بھی ہو مگر پرنسپلز کو اوپر سامنے رکھنا پڑے گا خزر آزم قادر خواجہ اور زاہید فاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ ایک بریک پر جائیں گے ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو کانورزیشن کو آگے پر